دعائیں اللہ کو منع لیتی ہیں وہ مان جائے گا دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا یہ آزمائش تو تمہیں مضبوط کرنے کے لیے ہے تمہارے رب نے تمہیں تنہا تو نہیں کیا ہے اداس مت ہو وہ اللہ تمہارے ہر اداس لمحے کو سکون میں بدلنے پر قادر ہے اور پھر اللہ وہاں بھی تھام لیتا ہے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کبھی سنبھل نہیں پاؤ گے کبھی محسوس کر کے دیکھا ہے وہ کن کن طریقوں سے آپ کو اپنی موجود کی کا احساس دلاتا ہے اور پھر تم دیکھو گے اللہ کو تمہاری مرضی کو ہی تمہارا مقدر بناتے ہوئے جو دعائیں لب پر نہیں بھی آتی وہ ان دعاؤں کا بھی واحد گوائے زندگی آسان نہیں ہوتی زندگی کو آسان بنانا پڑتا ہے کبھی دعا کر کے کبھی صبر کر کے کبھی معاف کر کے اور کبھی نظر انداز کر کے صبر کے سلے ہمیشہ خوبصورت ہوا کرتے ہیں اللہ بے خبر نہیں تم سے وہ جانتا ہے تم نے اس سے کتنی بار پکا رہے دعائیں پوری ہو جانا صرف کسی چیز کی میسر ہو جانے نہیں ہوتا اکثر دعاؤں کا نا قبول ہونا بھی ایک قبولیت ہی ہوتی ہے اللہ پاک سے رابطے میں راہ کریں رازداری رکھا کریں اللہ کے ساتھ اپنی معاملوں کے وہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سن لیتا ہے اللہ عطا ضرور کرتا ہے لیکن تڑپ سے مانگنا تمہیں پڑتا ہے اور پھر ہر تکلیف کا حل سجدہ ہوتا ہے انسان کو زیب نہیں دیتا کہ جب اس کا اللہ رب العزت کمال کا مہربان اور خبر خیر ہو پھر بھی بندہ بے آس اور بے یقین ہو ہو جائے گا وہ بھی جو تو چاہتا ہے پیرے خدا کی چاہمیں تو راضی ہو جاؤ آپ زندگی میں کتنے ہی مشکل حالات میں ہو آپ کو بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ آپ کے ساتھ اللہ ہے اور اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سن لیتا ہے تم تک موجزے ضرور آئیں گے تم ہی ہو اللہ کو اتنے پیارے دل اداس مت کیا کرو اللہ بس دیر اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہاری آواز کچھ دیر اور سن سکے اس کے تاکیر انکار نہیں ہے اور پھر ایک دن آپ کو وہ سب مل جائے گا جس کی امید آپ نے اپنے رب سے لگائی ہوئی ہو گرانے والوں کو خبر ہی نہیں شاید کہ اللہ تھام لیتا ہے اسے جو گر جائے جب تم اللہ سے زیادہ کسی کو چاہتے ہو تو پھر وہ تمہیں اسی کے ہاتھ توڑ دیتا ہے تمہارے کمزور ترین حالات میں بھی وہ رب تمہیں تنہا نہیں چھوڑتا اسے محسوس کرو وہ یہی ہیں محبت اگر اللہ سے ہو جائیں تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تحجت پہ ختم سجدے میں تھوڑی دیر ٹھہر کر تو دیکھو جتنے الجنے ہیں سب نسل جائیں گے